رات کے اندھیرے میں کوس گارڈ کی ایک کشتی کنارے سے آ لگتی ہے اس پر سوار انسان ایک غیر معمولی سفر تہہ کر کے یہاں پہنچے ہیں تھکاوٹ سے نڈھال یہ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائی ہوئی ہیں اس بچے کو ابھی احساس نہیں ہے کہ اس کی ماں کتنے خطرے پار کر کے اسے یہاں لائی ہے سمندر کی وسطوں کے پار ایک ایسا سفر جو اس جیسے ہزاروں بچوں اور پڑھوں کو زندہ نگل چکا ہے شام سے آنے والے یہ تقریباً سو تارکین وطن اب یورپی حدود میں محفوظ ہیں لیکن دوسری کشتیوں میں ان کے ساتھ جو چلے تھے یار وہ شاید کبھی نہ ملے لاشوں کی تلاش کرنے والی کشتیوں کے یہ انفاریڈ مناظر ہیں کل رات اس بے رہم سمندر میں کہیں نہ کہیں سات سو جانے ہمیشہ کے لیے کھو گئیں اس حادثے میں صرف اٹھائیس لوگ بچ پائے اب ان کے سامنے ان کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں خواب کچھ اور تھے اور منزل کچھ اور یورپی سرزمین کو چھونا ان لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کے آغاز کی علامت ہونی تھی لیکن اب یہ پردیس کی مٹی ان کی آخری آرامگاہ بن کے رہ گئی ہے سسلی کے شہر کتانیا کے میئر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ملک کی محدود گرس کرنے کی پالسی سے انتہائی شرمندہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ سسلی کے ساحلی علاقے قبرستانوں سے بھرے ہوئے ہیں جہاں سینکڑوں تارکین وطن دفن ہیں لیکن سب سے بڑے قبرستان سسلی کی آبنائے ہیں جہاں دسیوں ہزاروں لوگ موت کے موہ میں گئے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک یہ یورپ کے لیے ایک سنگین لمحہ فکریہ ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یورپ کے قائدین اس مسئلے کا سامنا کیسے کرتے ہیں موسیقی